جب حج کرنے جاؤ تو اسی قابل کے پردوں کے ساتھ لپٹ کے حسین نے کہا تھا اللہ کا گھر گواہ رہنا تیری حرمت بچانے کے لئے حسین جائے بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قابل روزہ شبیر ہو جائے لوگ حج کے لئے آ رہے تھے حسین بہنوں کے اونٹ بہنوں کو سوار کروا رہے تھے صدات و غیرے صدات قافلہ نکل کے ایک ایسی منزل پر آیا جہاں پر آ کے حسین نے قافلے کو روکا قافلہ روکے حسین روتے روتے ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے کافی دیر تک آلیہ نے دیکھا کہ حسین واپس نہیں آئے بی بی کی واضح ہے مفضہ جی شہدہ بھی عباس کو بلاؤ جنابے عباس ہے جی بی بی عباس میرا حسین کہا ہے بی بی ابھی کافلے سے نکل کے اس ٹیلے کے پیچھے گئے ہیں حسین عباس جا پتا کر کیا میرا حسین کہا ہے مولا عباس نے حسین کے گھوڑے کے قدموں کے پیچھے اپنے گھوڑے کے قدم چلائے کتابیں لکھتی ہیں ٹیلے کے پیچھے حسین سر سے امامہ اتار کے زمین پہ بیٹھے رو رہے تھے یوں عباس کو آتے دیکھا سخی نے جلدی سے امامہ اپنے سر پہ رکھا حسین اٹھنے لگے تھے یہاں عباس کے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے رو کے کہا تجھے تیری ماں کے پہلو کا واسطہ مجھے بتا تجھے رولایا کسی جب عباس نے رو کے کہا نا تجھے تیری ماں کے پہلو کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتا تجھے اس سہرہ میں تجھے اس ریکستان میں کس نے رولایا حسین رو کے کہتے ہیں عباس میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا عباس میں ہوں بابے کے سبر کا وارث تو ہے بابے کے جلال کا وارث عباس میں نے سبر کر لیا تو کرے گا منظر بہتنا جملہ کہنا تھا سخی عباس تڑپے تڑپ کے رو کے عباس نے یوں ہاتھ جڑ کے حسین سے کہا مجھے صرف اتنا بتا میں نے سبر کرنے کتنے ہیں مجھ سے سیدوں نے سبر کروانے کتنے ہیں انیس رمضان میرے بابے کے سر پر ضرب لگی میں منتے کر کے کہتا رہا قاتل ابھی کوفے میں ہے مجھے میری تلوار دے دے تو نے کہا عباس میں غریب ہو مولا میں چپنی کر گیا اٹھائی سفر کو میرے مرے کے جنازے پہ تیر چلتے رہے میں رو کے کہتا رہا گھر سے مجھے تلوار دے میں دیکھو کون حسن کو قبر رسول پہ تفع نہیں ہونے دیتا بہن اور بھائی نے اکٹے ہو کے کہا عباس ہم غریب ہیں میں چپنی کر گیا اٹھائیس رجب کو اونٹ دروازے پہ آئے میں منتے کر کر کے کہتا رہا ایک تلوار مجھے دے دے ایک مسلم کو دے دے ایک محمد حنفیہ کو دے دے ایک اپنی اکبر کو دے دے تو علی کی بیٹیاں لے کے مدینے بیٹا رہے اگر شام سے پہلے کوفے کے دروازے پہ اپنا عالم نہ لگاؤ مجھے علی کا لالہ کہنا تُو نے کہا عباس میں غریب ہو مولا میں چپنی کر گیا مولا تُو نے چلتے ہوئے محمل سے اکبر کی بہن کو اتارا میں رو رو کے کہتا رہا جہاں سکینہ جا رہی ہے وہاں سغرہ کو جانے تُو نے کہا عباس میں غریب مولا میں چپنی کر گیا مولا کتنے سبر کروانے ہیں حسین رو کے کہتے ہیں عباس میرا لال حوصلہ عباس حوصلہ عباس ابھی تو بڑے سبر کرنے ہیں عباس کی آنکھیں نہیں یوں ہیں جیسے بادل برس رہے ہیں داڑھی آنسوں سے بھر گئی عباس سسکیاں لے کے رونے لگے حسین نے یوں سخی عباس کو سینے سے لگایا عباس حوصلہ عباس حوصلہ عباس میں تجھے بتا دوں گا نہیں مولا مجھے بتا آپ کیوں روئے تھے عباس اتنا کیوں بار بار پوچھ رہا ہے عباس رو کہتا ہے میری مجبوری ہے مولا آپ کو عالیہ نے بھلایا ہے ابھی آپ عالیہ کے محمل کے قریب جائیں گے علی کی بیٹی تیری آنکھیں دیکھے گی اگر تیری آنکھ آنس حسینب کو نظر آ گیا زینب نے مجھے بھلا کے پوچھ رہا عباس تو بھی زندہ رہا حسین بھی روتا رہا مولا میں کیا جواب بولا حسین نے آخری سطر حسین تڑپے حسین نے تڑپے کہا عباس پھر وعدہ کر اگر میں تجھے بتاؤں گا تو سبر کرے گا سبر کا نامانہ تھا عباس روئے عباس رو کہے گا صرف وعدہ نہیں میں بقیے والی زہر آزامن دیتا ہوں آپ بتائیں میں سبر کروں گا اتنا جملہ کہنا سرکار میں آپ کی نظر جملہ کرنے لگا اتنا جملہ کہنا تھا یا حسین نے رو کہے گا عباس اب ذرا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ عباس نے دو انگلیوں کے درمیان دیکھا عباس دیکھتے ہیں مولا کوئی دارو لمارا کی چھت ہے کوئی غریب مسافر ہے ابھی وہ نجف کو دیکھتا ہے حسین کی عباس عباس بہچان یہ کون ہے عباس نے حسرت کے ہاتھ ملے عباس کی عباس ہے مولا کہیں میری رکیہ تو نہیں اجڑ گئی عباس ہاں یہ میرا مسلم ہے مسلم کا نامانہ تھا عباس نے تلوار ریت میں پھنگی رو کہ کا تجھے تیری ماں کا واسطہ میں جنگ نہیں کرتا ایک دفعہ زمین کی تنابے کھینٹ مجھے کوفے پہنچا حسین کا کوفے جا کے کیا کرے گا فرمایا پردیس میں لاشا کون اٹھائے گا مسلم کا جنازہ کون پڑھے گا عباس کی عباس مولا انگلیہ ہٹھا لے ایک کالے بھرکے والی بی بی ہے جس کا پہلو پہ ہاتھ ہے تارو الامارہ کے نیچے اپنی چاندر پھیلا کے رو کے کہہ رہی ہے آؤ میرے غریب کا وکیل بیٹا آؤ میرا کربلا کا پہلا شہید بیٹا موسیقا موسیقا رو کے پہلو